اسلام علیکم حج نومرہ ٹی وی میں آج ایک نئی اور تازی خبر کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں 2022 میں گورنمنٹ کے ذریعے سے حج کرنے والوں کو کیسا کھانا پروائیڈ کیا جائے گا اس کا پورا مینیو پورے ویک کا مینیو آج آپ کو میں بتانے والی ہوں ٹائمنگ بھی بتاؤں گی اور کیا کیا چیزیں پروائیڈ کی جائیں گی آپ کو یہ بھی بتاؤں گی لہٰذا اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے چاہے آپ گورنمنٹ سے جا رہے ہو یا نہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح کا کیسا کھانا اور کھانے میں کیا کیا چیزیں آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی ویسے کھانے کی جو ویڈیو ہے جس میں کھانا میں نے دکھایا ہے وہ میں پہلے بنا چکی ہوں اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی ہو تو ہمارے چینل حج نومرہ ٹی وی پر اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اور پرائیویٹ کھانے کی بھی ویڈیو موجود ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو کھانا دیا جاتا ہے اس کی بھی باقاعدہ کھانا دیتے ہوئے ویڈیو موجود ہے بریک فاسٹ میں آپ کو صبح چھ بجے سے نو بجے تک کا ٹائمنگ دیا جائے گا لنچ میں آپ کو دوپیر ایک بجے سے چار بجے تک کا ٹائمنگ دیا جائے گا اور ڈینر میں آپ کو نو بجے سے اگیارہ بجے تک کا ٹائمنگ دیا جائے گا اب ٹائمنگ آپ نے دیکھ لیں اب آپ سیٹرڈے کا منو دیکھ لیں صبح ناشتے میں آپ کو چنا روٹی اور خوبز خوبز آپ سمجھ لیجئے کہ خوبز عربی میں روٹی کو ہی کہا جاتا ہے لہٰذا خوبز لکھا ہوا ہے اور اس کو روٹی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ملک والی جو چاہ ہے وہ آپ کو دی جائے گی صبح ناشتے میں اور دوپیر کو لنچ میں سیٹرڈے کو قدو گوشت مٹن کا اور یوگرٹ اور ایپل دیا جائے گا اور رات کو ڈینر میں آلو مرگی روٹی حلوہ اور کشمیری ٹی دی جائے گی اسی طرح سے سنڈے کو آپ کو شملا مرچ کیمہ مٹر اور روٹی اور دودھ والی چائے ساتھ ہی ساتھ لنچ میں کڑی پکوڑا روٹی اور اورنچ دیا جائے گا یہ ایک ایک فروٹ اس میں دیا جاتا ہے اس میں مختلف ڈیز کے مختلف فروٹس ہوتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح سے دیا جاتا تھا ڈینر میں آپ کو دیا جائے گا رس بکھاری فرائیڈ چکن لیک اور چٹنی سوائیاں اور ساتھ میں گرین ٹی دی جائے گی اور منڈے کو آلو انڈا روٹی اور دودھ والی چائے سبح ناشتے میں دی جائے گی اور دوپیر کو لنچ میں چکن اچاری لبن روٹی اور پیر دیا جائے گا اب یہ لبن جو ہے وہ لسی کو کہتے ہیں جو کہ وہاں پہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور ہم وہاں سے یہ لسی جو ہے وہ روز پیا کرتے تھے یہ آپ کو اس میں لنچ میں ایک بوٹل دی جائے گی مٹن کیمہ روٹی حلوہ اور دودھ والی چائے یہ دینر میں آپ کو ملے گا منڈے والے دن اور ٹیوزڈے کو آپ کو بٹر جیم بریٹ ملک دودھ والی چائے اور بوائل ایگ ملے گا ناشتے میں لنچ میں آلو مٹن روٹی لبن اور بنانا دیا جائے گا جبکہ ڈینر میں چکن بریانی رائتہ سوائیاں اور کشمیری ٹی دی جائے گی ویرنس ڈے کو چنا روٹی ملک کی چائے دی جائے گی ناشتے میں لنچ میں چکن کورما روٹی سوفٹ ڈرنگ اور ایک ایپل دیا جائے گا ڈینر میں آپ کو دیا جائے گا مٹن پلاو یوگرٹ سوائیاں اور گرین ٹی دی جائے گی آپ کو تھرزڈے کو آپ کو دیا جائے گا کیما مٹر روٹی اور دودھ والی چائے پھر اس کے بعد لنچ میں آپ کو دیا جائے گا دال چاول یوگرٹ اور بنانا ڈینر میں چکن کفتہ روٹی زردہ اور دودھ والی چائے فرائیڈے کو دیا جائے گا چکن حلیم روٹی اور دودھ والی چائے لنچ میں مکس ویجیٹیبل روٹی لبن پیر اور ساتھ ہی ساتھ دیا جائے گا آپ کو ڈینر میں بیف نیہاری روٹی کشمیری ٹی یہ ساری چیزیں آپ کو منیو آئیز دی جائیں گی ڈیلی آپ کا ایک الگ منیو ہوگا جو کہ ہوتیل کے دروازے کے ساتھ بھی بہت بڑا بڑا جو ہے وہ لگا دیا جائے گا آپ لوگ جیسے ہوتیل میں داخل ہوں گے عزیزیا میں تو اسی طرح سے یہ لگا ہوا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا کیا منیو ہے ایمپورٹنٹ نوٹیس اس میں دیا ہوا ہے وارٹر ٹو بوٹرز آف ٹری ہنڈر ایمیل ویڈ ایچ میل یعنی ایک بندے کے کھانے کے ساتھ آپ کو دو بوتلے بھی آپ لے سکتے ہو ویسے ہم گھئے تھے تو کھلی پڑی تھی جس کو جتنی چاہیے ہوتی تھی وہ اپنے ساتھ سے لے لیتا تھا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اچھا اس میں سکن لیس چکن ان آل کاریز یعنی سب میں سکن لیس چکن ہوگی اور جو گوشت ہوگا وہ بکرے کا گوشت ہوگا گوٹ میٹ آن لی اس میں ستر پرسن روٹی میدہ اور برکی ہوگی یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور خوف جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے تو خوفز زیادہ اچھی ہوتی تھی تو ہم تو خوفزی لیا کرتے تھے کہ میدے کی روٹی ہم سے کھائی نہیں جاتی تھی بہرحال سرکاری اس کیم والوں کو دوہزار بائیس میں یہ کھانا ملے گا تو آپ لوگوں کو امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی لائک شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے ابھی میں نیکس ویڈیو بنانے والی ہوں کہ لگیج آپ کا جو ہے وہ کس طرح سے پہنچایا جائے گا ہوتیلز میں اور آپ کے آپ کے لگیج کی کیا حالت ہوتی ہے جب وہ ہوتیل میں آپ کو ملتا ہے تو کس کنڈیشن میں ملتا ہے لہذا نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے انشاءاللہ جلد ہی آئے گی مجھے دعا میں یاد رکھئے گا بہت بہت شکریہ آلدانی کے بعد